موسیقی 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 کے لیے تم ڈیوائن ونڈ ہو تین آپشن دی جاتی اس لیٹر میں جن میں نہیں کی کوئی آپشن ہی نہ تھی مطلب لیٹر ایجیکٹ کرنے کی سزا موت تھی یہاں تک کہ ماں خود اپنے بچوں کو بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ اور ہمیں شرمندہ نہ کرنا دوستو اس برین واشنگ ٹیکنیک میں بہت سے ایسے کامیکازی پائلٹس تھے جو اس چیز کے خلاف تھے لیکن پھر بھی انہیں مجبور کیا جاتا یہاں تک کہ ان کا جنگ سے واپس آنا پر جائیں تو زندہ واپس نہ لوٹیں ہیرو ہیٹو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک پوری فورس تیار کرتا ہے نوجوانوں کی جو ایمپرر کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار کھڑے تھے ویڈ وار کے بہت سے سیناریوز میں کامیکازیز نے سوسائیڈل اٹیکنگ کی پلین کو ٹارگیٹ کی طرف کر کے بس جا کر اس میں ٹکرا دیتے جاپان سات دسمبر انیس سو اکتاریس میں امریکہ پر ایک سرپرائز اٹیک کرتا ہے جسے پل ہاربر اٹیک کہا جاتا ہے جاپان کہتا ہے کہ ہم یو ایسے پر یہ سرپرائز اٹیک کر کے ان کی شپس اور فائٹر جیٹس کو تباہ کر دیں گے جس سے امریکن ڈیفنس کمزور ہوگا اور ہمارا امریکہ کو اکوپائی کرنے کا خواب پورا ہو جائے گا اسی اٹیک میں استعمال کیا جاتا ہے کامیکازی پائلٹس کو 353 کامیکازیز پلینز اڑتے جاتے ہیں پل ہاربر کی طرف اور صبح آٹھ بچ کر 15 منٹ پر پہلا اٹیک کرتے ہیں یو ایسے ایریزونا بیٹل شپ پہ اور ٹھیک آٹھ بچ کر 17 منٹ پر وہ شپ ایکسپلوڈ کر جاتی ہے مسلسل کامیکازیز سوسائیڈل اٹیک ہو رہا ہوتا ہے جس پائلٹ کے پاس ایمونیشن ختم ہو جاتی وہ اپنا پلین شپس اور ائر بیس پر لا کر کریش کر دیتا امریکہ بے بس ہو گیا تھا ان اٹیکس کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں کامیکازیز نے پل ہاربر کو اجار کر رکھ دیا امریکہ کو بہت باری نقصان ہوا جس میں 2403 ٹروپس مارے گئے 19 یو ایس نیوی شپس تباہ ہو چکی تھیں جن میں آٹھ بیٹل شپس تھیں کامیکازیز سے ریلیٹڈ دنیا کی سب سے بڑی خونی جنگ کی بات کرتے ہیں The Battle of Okinawa جسے The Bloodiest Battle بھی کہا جاتا ہے دوستو پل ہاربر اٹیک کے بعد یو ایس اے جپان پر گراؤنڈ اٹیک کرنے کی سازش کرتا ہے اور جپان کے قریب موجود ایک آئیلنڈ پر حملہ کرتا ہے اس آئیلنڈ کا نام اوکیناوا تھا اس لیے اس جنگ کو Battle of Okinawa کہا جاتا ہے یہ جنگ 1 اپریل 1945 سے 22 جن 1945 کے درمیان لڑی گئی تھی Battle of Okinawa امریکہ کو چنکا کے رکھ دیتی ہے جیپنیز لوگ ہار ماننے کو تیار نہیں تھے ہر شخص اپنی آخری سانس تک لڑا رہا تھا یہاں پر لگاتار کامیقازے اٹیکس ہوتے رہے ایک کے بعد ایک پلین یو ایس اے فورسز کے اوپر آ کر کریش ہو جاتا امریکن فورسز کا کامیقازز کے بارے میں کہنا ہے کہ ہم نے اتری حمد آج تک کسی میں نہیں دیکھی جو کامیقازے پائلٹس میں دیکھی ہے وہ لوگ جہازوں کو اڑاتے ہمارے پاس لاتے اور بس کریش کر دیتے نہ صرف یہ بلکہ ground suicidal اٹیکس بھی کیے گئے کامیقازز میں ہر عمر کا نوجوان تھا دوستو ایک بہت ہی دردنا کہانی کائو کی ہے جو کہ سترہ سال کا کامیقازے تھا جب ہیرو ہیٹو کا لیٹن کائو کے گھر آیا تب اس نے منع کیا لیکن کائو کی ماں نے اسے فورس کیا کہ تمہارے باپ نے ملک کے لیے اپنی جان دیں تم بھی اسی رستے پر رہو کائو بلکل نہیں جانا چاہتا تھا لیکن پھر بھی اسے بھیجا گیا نہ صرف کائو اور بھی بہت سے کامیقازز جنگ سے ایک راق پہلے اپنی فیملیز کو بہت دردنا کھاتے لکھتے جن میں وہ یہ تک کہتے کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے اور میں مرنا نہیں چاہتا دوستو اتنی جانے گوانے کے بعد بھی امریکہ بیٹل آف اوکیناوہ جیت گیا تقریباً بارہ ہزار یو ایس سولجرز مارے گئے اور تقریباً پانچ ہزار زخمی ہوئے دوسری طرف کامیقازز کی کوئی ڈیتھ ریشو کنفرم نہیں لیکن تقریباً ایک ہزار چھتیس کامیقازز مارے گئے اور ایک لاکھ دس ہزار جیپنیس ٹروپس مارے گئے ڈیتھ ریشو سے ہی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کیوں اسے بلڈی ایس بیٹل کہا جاتا ہے تاریخ میں سب سے دردنا کمواد کامیقازز کی ہوئی ہیں لا جانے کس تکلیف سے وہ گزرتے تھے صرف ایمپرر کے غلط فیصلے کی وجہ سے اور نتیجہ پھر بھی جپان کو شکست ہوئی انیس سو پنتالیس میں ہیرو ہیٹو نے ناگا ساکی اٹامک بومب اٹیک کے بعد امریکہ کے آگے سرندر کر دیا اتنی خون رزی کے بعد ہیرو ہیٹو کی زد نے ہی کامیقازز کو مجبور کیا کہ وہ سوسائیڈل اٹیکس کریں کامیقازز کی بہادری ہیرو ہیٹو کی برزلی کی ایک نشانی ہے موسیقی